اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے میکرو سافٹ ایج کی کچھ کوالٹیز کے بارے میں کچھ ونڈو مینجمنٹ کے بارے میں اور ٹیبز کے بارے میں تو آپ یہ میری ونڈو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میکرو سافٹ ایج کی میکرو سافٹ ایج جو ہے وہ ونڈوز کے ساتھ دیفارل براوزر آتا ہے لیکن میں اس کو ابھی میک او ایس پہ جوز کر رہا ہوں سفاری مجھے اتنا پسند مطلب نہیں ہے ایج کے مقابلے کیونکہ اس میں ٹرانسلیشن اچھی ہے اور اس طرح کافی فیچرز ہیں تو اس میں ہم پہلا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے جو صرف ایج میں آئے اور جو کافی چیزیں اس میں ہیں جو ہم میں کھوٹ سکتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ کافی کلرز سائیڈ پہ تو ایج کے اندر آپ کو ورٹیکل ٹیپ کی اپشن بھی آتی ہے میں ابھی جو ہے یہ میں نے ورٹیکل ٹیپ آن کی میں میں اس کو جو ہے وہ آف کر کے دیکھتا ہوں ٹرن آف ورٹیکل ٹیپ اب میرے یہ سارے ٹیپ اوپر آگئے اگر میں اس کو یہ ہوریزونٹل ٹیپ آپ سمجھ لیں ہوریزونٹل ہے میں اس کو ٹرائٹ کلک کیا میں نے پھر میں کرتا ہوں ٹرن آن ورٹیکل ٹیپ تو سارے ٹیپ ادھر آگئے یہ ایک اچھی اپشن ہے اس کے لائے آپ کو نظر آ رہا ہے جو ٹرائٹ کلرز آ رہے ہیں ٹیپ کے اندر یہ کیسے آئے ہیں یہ سب میں میں نے ٹیپ گروپ بنائے ہوئے ہیں یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ آپ کچھ بھی سارچ کریں گے تو آپ کو ٹیپ کے اوپر یہ میں نے یہاں سے کلک کیا ہے اس کو مطلب یہاں میں میں کلک کرتا ہوں تو میری جو ہے وہ یہ وینڈو ہو جاتی ہے منیمائز ہو جاتی ہے اچھا ابھی یہ ٹیپ گروپ کیسے میں نے بنائے میں نے ان کے نام رکھے میں ہیں جیسے ای میل کے اندر میری ای میل ہیں اور یہ سوشل کے اندر میں نے یوٹیوب ٹیوٹر لکھا ہوا ہے اور پی ٹی ایف ریڈرز اور باقی سارے چیزیں ہیں اور یہ ادھرز ہیں جس میں میں ابھی براوزن کر رہا ہوں میں اس کو کیسے آن کرتا ہوں میں اس کے اوپر ٹیپ کے اوپر جا کے رائیڈ کلک کرتا ہوں یہ مجھے اپشن دیتا ہے ایڈ ٹیپ ٹو گروپ تو یہاں پہ میں نیو گروپ بنا سکتا ہوں اس کو میں نام رکھتا ہوں براوزن کا اور اس کو کوئی کلر دے دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو یہ نیا گروپ بن گیا اب میں اس گروپ کے اندر کوئی اور ٹیپ بھی ایک ایڈ کر سکتا ہوں جو میں چاہوں تو اب وہاں یہ اس کو کلک کر کے اوکے کر دوں گا یہ والے جو میرے ٹیپز ہیں یہ والے جو میرے دونوں ٹیپز ہیں یا صرف یہ والا ٹیپ ہے اب یہ براوزن کے اندر یہ والا ایڈ نہیں ہے جب میں اس کو منیمائز کرتا ہوں یہ ٹیپ بچ جاتا ہے تو میں اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتا ہوں کونسا ٹیپ بچ گیا یہ والا بچر ہے جس کو میں براوزن کر رہا اس کو میں کر سکتا ہوں ایڈ ٹیپ ٹو گروپ اس کو میں براوزن میں کر دیتا ہوں تو یہ دونوں اب اس براوزن کے اندر چلے گئے ہیں اس میں یہ ایک فیچر ابھی نہیں آیا کہ میں اس کو منیمائز کر دوں جو اپن ہے اس کو منیمائز کیسے کر سکتا ہوں میں دوسرے کسی طائب گروپ میں جاتا ہوں پھر میں اس کو منیمائز کر سکتا ہوں اب میری وہ والی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اب میں ہیدھر جاتا ہوں اس کو منیمائز کر سکتا ہوں اچھا یہ ٹیپ کی مینجمیٹ ہو گئی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو چل رہی ہے وہ کیسے چل رہی ہے یہ بیلٹ ان فیچر ہے یہ کروم کے اندر بھی ہے اور مایکروسافٹ ایج کے اندر بھی ہے آپ کو پکچر ان پکچر ملتی ہے اچھا اس کے علاوہ اور کیا ملتا ہے یہ میں ٹیپ کا اگر مجھے بھول گئے ہیں کہ میں نے کتنے ٹیپ اوپن کیے ہوئے تھے لیکن اس کے دران کچھ ایسا ٹیپ تھا جس میں میری جی تھی وہ کچھ چیزیں تھی جو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ آکے سرچ ٹیپ میں اگر کلک کروں تو وہ میرے خیال میں یہ اپشن جو ہے وہ یہاں پہ صرف ورٹیکل ٹیپس کے اندر نہیں ہے میں اس کو ورٹیکل ٹیپس آف کر کے پھر دیکھتا ہوں پھر میں یہاں پہ اگر رائٹ کلک کروں کسٹمائز ٹول بار ہائی ٹول بار یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو مجھے اپشن نظر نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بگ ہے اس کے اندر میں ان کو ان کو ریپورٹ کر کے دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی فیڈ بیک دینی ہے ان کو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی ان کو آپ کے سامنے ان کو فیڈ بیک دیتا ہوں یہ میں نے یہ کیا میں یہاں پہ سرچ ٹیپ پہ کلک کرتا ہوں اس کا میں کرتا ہوں کہ فیڈ بیک کا شورٹ کٹ کیا ہے شو نہیں کر رہا چلے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں وہ مجھے شو کر رہا ہے کہ میں اگر میں یہاں پہ ایسے کر کے تو پھر اگر اس کا سکرین شوٹ لے لوں ٹھیک ہو گیا سرچ ٹیپ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہاں ٹھیک ہے تو میں اس طرح ان کے جو ہے وہ ان کو دکھا سکتا ہوں کہ میں یہ آپ کے یہ واری آپشن کام نہیں کر رہی سرچ ٹیپ ڈس Route و炵 این ہ patron دیخوص سے اچھا خیر ہم باقی چلتے ہیں یہ آپ کو اور نظر آ رہا ہو رہ رہا یہ میرے بوکمارکس یہ اتنے چھوٹے چھوٹے آئیکنز کیسے ہیں یہ ایسے آئیں کہ میں نے کوئی بھی بوکمار کیا جیسے اب یہ میرا یہ gave جو میں نے آج نہیں کیا اس کو تو میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں شو آئیکن اولی تج画 صرف آئیکن شو کر دے گا تھا اور اس کے علاوہ اور کیا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہو سکتا پلی کمانڈ ڈوب لیو گا کے کلوز کر سکتے ہیں یا کمانڈ کلوز کر سکتے ہیں وہ option تو آپ کے پاس available ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس collection کی option ہے مثلا یہ سارے میرے tabs ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ کل open کروں تو میں اس کو as a collection یا as a bookmark folder کے طور پر بھی کر سکتا ہوں مجھے collection پسند ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری option مل جاتی ہیں جیسے میں نے یہ collection بنائے بھی ہیں اور یہ والی collection میری وہ ہے جو میں اس date پر browse کر رہا تھا اور سارے وہ folder ہیں میرے تو وہ میں کیسے کروں گا میں یہاں پہ آوں گا میں یہاں پہ کس کہیں بھی کلک کروں گا یہاں پہ یہ مجھے کہے گا کہ آپ add all tabs to a collection تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے وہ والی ساری option دیتے گا یہ دیکھیں یہ میری اس نے collection ایڈ کر دیا آج کی ڈیٹ کی یہ والی ساری tabs جہاں ہیں وہ اس کے اندر آگئی ہیں اب میں یہ جہاں اگر restore کرنا چاہوں تو میں سمپل ہی آؤں گا بیک پہ اپنی ساری collection کو اس کے اوپر کلک کروں گا اور میں کیا کروں گا میں یہ چاہتا تھا کہ restore ہو جائے چاہاں میں یہ option جو ہے وہ ابھی نہیں ہے اگر میں اس کے اوپر ویسے کلک کروں تو ملے خیال میں یہ ساری اگر آپ کو تیبز جو ہیں وہ انڈیویجویل ہی کرنی پڑھیں گی اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے صحیح ہے اس کو میں بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اور ایک option آپ کو میں شو کرس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ انہی collection کے ساتھ آپ bookmark بھی کر سکتے ہیں انہی tabs کو یہاں پہ آئیں یہاں پہ add all bookmarks add open pages to favorites جو بھی ساری ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے ان favorites edge میں bookmark favorites کا جاتا ہے اور اس کے علاوہ باقی shortcuts آپ کو بتا ہوں گے command t سے جو ہے وہ نیا tab ہوتا ہے command l سے آپ url edit کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ آپ search بھی کر سکتے ہیں کہ keyboard shortcuts اس میں کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی برا وہ کر رہے ہیں research وقرہ کر رہے ہیں تو اس کا paper بغیرہ کافی ملتے ہوں گے جیسے میں بھی یہ google scholar میں جاتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کچھ soil erosion جو اس کا ڈریکٹ بیپ ٹیکس وغیرہ داؤنلوڈ کرنے کی یہاں پہ تو میں یہاں سے میکرساوٹ ایجوز کر کے اس کی ڈریکٹ سائٹیشن بھی لے سکتا ہوں یہ دیکھیں وہیں ٹیکس سائٹیشن میں مجھے دے رہا ہے فل ٹیکس سائٹیشن بھی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ون مسنگ فیلڈ وہ مسنگ فیلڈ کون سی ہے وہ والیم نمبر ہے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا والیم نمبر 33 ہے یہ لکھا ہے والیم 33 تو وہ ہم ایڈٹ کر کے باقی سارا کچھ وہ ڈیٹ بھی دے رہا ہے ٹائٹل بھی دے رہا ہے ڈی او آئی اور سارا کچھ ہم یہاں سے چھپ کر کے فل سائٹیشن کاپی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی بیپ ٹیکس کی فائل میں یا ورڈ میں ہم پیسٹ کر سکتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اکیڈمک سوڈس ٹائپ اکیڈمک نیوز پیپر ویب سائٹ مطلب اگر ہم کسی ویب سائٹ پہ جائیں نیوز پیپر کو سائٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہ ایک اپشن ہے اس کے علاوہ ایک اور ایڈ میں اپشن ہے میٹھ ریزولور کیا آج میں پہلی بفاہ یہ ٹرائی کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایکویشن یہ والی اپشن جا رہی ہے جہاں پہ یہ میٹھ ریزولور تو یہ یہ کام کرتی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایک ایک ایکویشن ہے learn to solve math problems اس کو پر میں نے کلک کیا right click اس سے نہیں آئی پیتھا کیونکہ یہاں پہ یہ مجھے کوئی ایسی اپشن دے نہیں رہا کہ جس سے میں اس کو solve کر سکتا ہوں تو میں کیسے اس کو solve کروں گا میرے یہاں پہ ہے وہ ہو ویڈیو کے نیچے چپا ہوا تھا وہ ہو اچھا select math problem یہاں پہ میں نے کلک کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ math کی option select کریں یہ میں نے select کی solve اب وہ کیا کہہ رہا ہے enter your math problem 22 2 اس میں تیمی ویریابل جانتے ہیں کہ کیسے solve کرے گا اس کو factor evaluate graph share this solution کوئی اور ہم دیکھتے ہیں اس میں اگر کوئی اور question ہمیں مل جائے math solver math solver math solver تو solve 32 آ sorry اچھا ابھی question آئی ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی question بھی آگئی ہے اے کے لئے solve کریں گے تو یہ والی question ہوگی بی کے لئے یہ ہوگی اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں type of equation بھی دے دی ہے اور ہم اس کو share بھی کر سکتے ہیں واو اچھی option ہے یہ اس کے علاوہ اج میں ایک اور ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو جو extension کی ہوں گی وہ آپ کے اس option کے انڈرل چھوپ جائیں گی تو آپ اس کو شو بھی کر سکتے ہیں ڈرائگ ڈراب کریں اچھا تو آپ کے اچھا لگی ہوں گی آپ جو try کریں میری فیوریٹ جا ہے مجھے tab groups کیا کہ میں بہت زیادہ اگر میرے پاس tabs open ہے تو میں ان کو نام دے کے ان کے ایک category کے اسی group کے انڈر چھپا ہوں